حضرت دوستو میں ہوں وقاس عزیز اور آپ کو راولپنڈی وومن چیمبر آف کامرس کے تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ ویلکم کہتا ہوں دوسرے اپیسوڈ کا جو رد عمل آیا میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے پاکستان بھر سے ان تمام خواتین کا ان تمام بہنوں کا ماہوں کا جنہوں نے اس ویلوگ کے بعد دو ویلوگز کے بعد انہوں نے جو اپنے لٹنے کی داستانیں مجھے سنائی ہیں اور جو ان کے ساتھ نوصر بازنگاں اور فراڈز ہوئے میں نے انہیں دعوت دی ہے کہ آئیں اور میرے ساتھ یہاں بیٹھیں پوڈکاسٹ میں میں آپ کے انٹرویوز کروں گا اور پوری دنیا کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے راولپنڈی وومن چیمبر آف کامرس کے نام پر ایک فراڈ کا جو ہے وہ بازار گرم کیا گیا ہے دوسری جانب کچھ میسیجز مجھ تک پہنچے کچھ خواتین ہیں کوئٹا سے اور کہیں اور سے میرے لئے قابل احترام ہے میں پہلے کہوں گا انہوں نے شور مچایا میرے کچھ ماضی کو لے کر میں نے کہا نہ میرے یوٹیوب پہ اشتہار لگے ہوئے ہیں میں دشمندار آدمی ہوں میری کہاں کہاں دشمنی ہے کسی کو نہیں جانت پتا نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے ہاں وہ خاتون جنہوں نے بات کی ان کو میں یہ گوشت گزار کروں کہ آپ وومن رائٹس کی بات کر رہی ہیں تو اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ میرے گھر آئیے میری والدہ بہن بیٹی ماں ان سب کو دیکھئے اگر میں کسی کا رائٹ پورا نہیں کر پا رہا تو پھر آپ وومن رائٹس کا سبق مجھے دیں اگر میرے ساتھ کرنے والی میری کلیگز جو ہیں ان کے عزت میں احترام میں کوئی کمی آ رہی ہے تو پھر آپ وومن رائٹس کا سبق مجھے دیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ جن چیزوں کو لے کر کریکٹر اسیسینیشن میری کر رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بالکل واضح کر دوں کہ الحمدللہ تعالیٰ جو میرے اوپر بننے والے 18 جو کیسز تھے جھوٹے ان میں باعزت بری ہوا تھا پانچ دن کے اندر اور وہ ٹوٹل ایک سیاسی بنیاد پہ اور کاروباری بنیاد پہ بنائے گئے تھے جس چیز کو لے کر آپ ہوا دے رہی ہیں میں ابھی آپ کو اس کی کمکلی کہوں یا آپ کی نادانی کہوں کہ آپ اس چیز کو لے کر ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ سیدھا سیدھا ڈیفرمیشن کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا مجھے حراس کرنے کا کیس ہے اگر اس بات کو زیادہ بڑھایا وہ جب یوٹیوب پہ پڑھا رہا ہے وہ اس لیے پڑھا ہوا ہے کہ میں نے ایک چیز کو فیس کیا ہے آپ میری پروفائل کو دیکھیں میرے ویلاغز کو دیکھیں میرے فیس بک کو دیکھیں میرے پیجیز کو دیکھیں تو پاکستان میں ویومن رائٹس اور چائلڈ ریپ کے خلاف بولنے والی جو سب سے بڑی آواز تھی وہ میں تھا پاکستان میں پولیس کے خلاف بولنے والی جو اس کی زیادتیوں کے خلاف بولنے والی جو آواز تھا وہ میں تھا اس ملک کا یہ قانون ہے کہ جو شخص جس جرم کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر وہی کیس ڈال دیا جاتا ہے اب آپ اپنے چیمبر کی ہی مثال لے لیں کہ آپ کی چیمبر میں جو سرڈ کرنے والی خواتین تھیں جو ڈیلیور کرنے والی خواتین تھیں جو وومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی خواتین تھیں جو خواتین کے حقوق کو ان کو امپاورمنٹ کرنے کے حوالے سے جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا تھا ان کو ہٹا کر یہ چوروں کا ٹولہ سامنے آیا ہے نوسربازوں کا ٹولہ سامنے آیا ہے اور اب جب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کھل کر سامنے آ رہی ہے تو آپ میری ذاتیات پر اتر رہے ہیں بلو بیلٹ بات کریں کرتے رہے ہوں وہ آپ کا کردار ہے وہ آپ کا اخلاق ہے وہ آپ کی خاندانیت ہے وہ آپ کی تربیت ہے پہلی بات دوسری بات مزید آگے بڑھیں گے تو میرے پاس قانونی راستے موجود ہیں الحمدللہ تعالیٰ میری تو ایک چیز کو لے کر آپ لوگ بڑے حاجی بن رہے ہیں بڑا اچھل رہے ہیں لیکن ذرا کبھی اپنے گریبانوں میں بھی دیکھئے گا پہلی دفعہ آئینہ کسی نے دکھایا ہے تو آپ کو پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے خیر میں آج کے اس تیسرے ویلاغ میں جو غیر قانونی آپ کے الیکشنز ہیں اس پہ اور منٹس آف میٹنگز کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیمبر کا جو لائسنس ہے وہ کن بنیادوں پر ملتا ہے اور کن خاص بنیادوں پر ملتا ہے پہلے تو لائسنس اس کے بعد پھر لائسنس کینسل کب ہوا تواریخ کیا تھی یہ غیر قانونی لیکشنز اور منٹس آف میٹنگز ان سب کو میں لے کر چل رہا ہوں چیمبر کا لائسنس کچھ خاص بنیادوں پر ملتا ہے جس میں خاص شک ہوتی ہے اور اس شک کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کے اسوسییٹ کارپوریٹ ممبر جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اور جو ہے سیلیکشن کی بجائے الیکشن ہونا چاہیے اب جب ممبرز کی بات کی جائے تو یہاں پہ کون سے ممبرز ہیں کوئی ممبر نہیں ہے سب غار قانونی کھاتا ہے کرپٹ اور دو نمبر دھوکہ دہی فراد نوسربازی کے مبنی جو ہے یہ ایک جو ہے وہ کھوکہ کھولا گیا ہے انتیس دسمبر دوہزار سولہ کو لائسنس ملا تھا اگر میرے فیگرز غلط ہیں جو میں بات کر رہا ہوں آئینی اور قانونی طور پر اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ مجھے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے آپ سے اس ایویڈنس کو رکھ کر بات کروں گا جو دنیا کی عدالت غلط کہے گی میں پوری دنیا کے سامنے آپ سے ایکسکیوز کروں گا انتیس دسمبر دوہزار سولہ کو آپ کو لائسنس ملا تھا انتیس دسمبر دوہزار اکیس کو کینسل ہوا اس کے بعد ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے اس میں میں الیکشن ان کی بات کروں جو قانونی الیکشن ہے غیر قانونی الیکشن کیوں ہوئے اور ڈی جی نے ڈی جی ٹی او نے یہ غیر قانونی الیکشن ہونے کیوں دیئے یہ ڈی جی ٹی او صاحب سے میرا سوال ہے اور میں انشاءاللہ اس کے جواب لینے کے لیے سر آپ کے پاس حاضر بھی ہوں گا دوہزار تئیس کا ای جی ایم کیسے ہوا غیر قانونی ای جی ایم اور غیر قانونی الیکشن کیسے ہوئے جبکہ اس سے پہلے تمام جو الیکشن کے لوازمات تھے ان کو پورا ہی نہیں کیا گیا اچھا پھر اس ای جی ایم میں کون کون سے لوگ شامل تھے اور ڈی جی کو اعتماد میں لے کر کیا کیا کہانیاں ڈالی گئیں یہ بھی میں اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ڈی جی ٹی او نے بینہ لائسنس جو دو سال کا عرصہ بنتا ہے دوہزار تئیس دوہزار اکیس میں لائسنس کینسل ہو رہا ہے آڈٹ کہاں گیا آڈٹ کے بغیر جو ہے آپ نے الیکشن ڈی جی صاحب کیسے ہونے دیئے یعنی آپ بھی ان کالی بھیڑوں کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ پھر مبینہ ذرا ہے جو چیزیں بتا رہے ہیں کیا وہ درست ہیں اب اب دوہزار تئیس کا ای جی ایم جو ہے اس وقت کی جو صدر تھی رفت شاہین صاحبہ ان کے جو ہے وہ کیا نوٹس میں تھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رفت صاحبہ پلیز آپ جو ہے اس پر ہمیں رسپانڈ کریں کیونکہ یہ آئینی اور قانونی چیزیں ہیں اور آپ بھی پھر اس سارے میں سامنے آتی ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہیں اور کویشن ایبل بھی ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جب میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے پھر ایگزیکٹیوز کی طرح آفیس بیریئرز کون کون سے ہیں اگر ان کی میں بات کروں تو اس میں صدر سینئر نائب صدر اور نائب صدر اور اس کے ساتھ ساتھ چھے جو ہے اسوسیٹ ممبر شامل ہوتے ہیں اور چھے دوسرے ممبر ہوتے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا الیکشن ہی غیر قانونی ہے باڈی غیر قانونی ہے تو پھر یہ ایجی ایم میں کیسے آ سکتے ہیں اچھا پھر مہانہ بنیادوں پر ہوتی ہے دوزار سولہ سے اب تک اسی سے نوے کے درمیان میٹنگز ہو چکی ہیں ان کے منٹس آف میٹنگز کہاں ہیں آج تک وہ سامنے کیوں نہیں آئے آپ لوگ ٹھیک ہیں نا آپ لوگ درست ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر اس سوال کا جواب دیجئے کہ منٹس آف میٹنگز کدھر ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہیں تو ان کو کہاں سبمیٹ کروایا گیا پھر اس کے بعد اگلا سوال میرے پاس یہ ہے کہ کیا ڈی جی ٹیو کے پاس ان تمام منٹس آف میٹنگز کا ریکارڈ موجود ہے ڈی جی صاحب اگر یہ ہے تو اسے پبلک کیوں نہیں کیا گیا ڈی جی صاحب پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں منٹس آف میٹنگز سامنے نہیں آ رہی ہیں اور یہ غیر قانونی آج سرگرمیاں آپ کی نوٹس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان غیر قانونی سرگرمیوں کو خدا نہ خواستہ ہوا دے رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا پھر اس کے بغیر یہ بتائیے میٹنگز ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی صدر نہیں ہے انہوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے جب ان میٹنگز کو دیکھا جائے تو اس میں فالتو لوگ کیوں بیٹھتے ہیں جو مختلف کمیٹیز کے مطلب جو چیئر پرسنز بنی ہوئی ہیں جن کا اس میٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں بیٹھنے والے جو ایتھارٹیز ہیں جو باڈیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دییا آغاز میں وہ کون کون ہیں اچھا وہ پھر یہ جو باڈی ہے صدر نائب صدر سینئر نائب صدر یہ اسی کا کام ہے کہ جو میٹنگ کانٹیکٹ کرے اور اس میٹنگ کے حوالے سے بات کرے لیکن اس میں جو فالتو لوگ ہیں غیر قانونی لوگ ہیں ان کا کیا کام ہے پھر ڈی جی صاحب اس پہ بھی آپ روشنی ڈال لیے گا کہ کیا ڈی جی ٹی او کو ان فارم کیے بغیر اگزیکٹیوز کو بدلا جا سکتا ہے جبکہ اگزیکٹیو جو ہے وہ ایک سال تک جنرل میمبر رہنے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میمبرشپ ان کی بڑھتی ہے اور وہ پھر آئین اور کانوں کے طور پر جو ہے وہ اگزیکٹیو بنتے ہیں اب یہاں پہ ایک ایک ایگزمپل بھی میرے سامنے آ رہی ہے کہ دو سال کے لیے محترمہ مصررت جبہین صاحبہ جو میمبر بھی نہیں ہے وہ کیسے یہاں پہ اگزیکٹیو میمبر بنی مطلب کیا وہ اس ساری ریکوائرمنٹ پہ مثال کے طور پر ایک نام لیا ہے میرے لئے قابل اعترام ہے بڑی بہن ہے لیکن کیا مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا وہ اس سارے کرائٹیریے پہ پورا اترتی ہیں اچھا پھر جب الیکشن کمیشن جب الیکشن ہوتی ہیں تو الیکشن کمیشن میں محترمہ سبوی حسین صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں جو خود کو نائب صدر بھی نامزد کرتی ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھتی ہیں ایسے تو پاکستان کی الیکشن نہیں ہوتے جنرل الیکشن جس طرح کہ یہ جالی اور غیر قانونی قسم کے الیکشنز راول پنڈی وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں دیکھنے میں آ رہے ہیں گزارش یہ کروں گا یہاں پہ دیکھنے والے دوستو کہ اس سارے مدے کو وومن رائٹس کے ساتھ نہ جوڑا جائے اس سارے مدے کو آپ کی جو اللیگل سرگرمیاں ہیں اس کے طور پر دیکھا جائے کیونکہ جب باڈی گیر قانونی ہے اتنے زیادہ سوالات موجود ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈی جی ٹی او اور اس کے ساتھ ساتھ لائسنس کے بغیر آڈٹ کے بغیر منٹس آف میٹنگ کے بغیر ایک جو ہے اس دکان کو رن کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ دکان ہی کہوں گا اور رہ گیا میں تو حق اور سچ کی آواز الحمدللہ بلند کرنے پہ ہمیشہ ہم مارے کھاتے آئے ہیں کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں تو آپ کی جانب سے بھی جو پھول برسائے جا رہے ہیں ان کو میں موسٹ ویلکم کہوں گا لیکن آپ کا جو کچھا چھٹا ہے وہ انشاءاللہ اب میری جو دوسرے جنرلیس دوست ہیں جو کولم نگار ہیں جنہوں نے پاکستان بھر سے مجھے رابطہ کیا میں آنا ہوں نے بھی ٹیٹا دے دی ہے کولمز بھی اب لکھے جائیں گے انشاءاللہ مزید اس کو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اٹھائیں گے اور جتنی بھی ومن امپاورمنٹ کی انجیوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سارک کے دوست ہیں جن کو میں نے میل کی اور انہوں نے بڑا ڈیلیبریٹری اس کا جواب دیا میں ان کو بھی مزید اپ ڈیٹس دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں آپ اپنے حقوق کے لیے یہاں پر جو ہے وہ لڑے اور کھڑے ہوں اور جو غلط لوگ ہیں جو کرپ لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کو کھا رہے ہیں جو عورت کے نام پہ خواتین کارڈ کو کھیل رہے ہیں اس خواتین کارڈ کو آپ مت کھیلنے دیں عورت مظلوم نہیں ہے عورت بہادر ہے عورت طاقتور ہے عورت ہماری نسلوں کی آبیاری کرتی ہے ماں بہن بیٹی سے ہٹ کر ایک وجود ہے اور ایک وجود وہ ہے جس کے تمام حواس اور تمام عذاب وہی ہیں جو ایک عام انسان کے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ترقی میں برابر کی شریک ہوتی ہے اس لیے عورت کو نہ وومن کارڈ کی صورت میں دیکھنا چاہیے نہ بینگا میل اسے کسی اور انداز سے دیکھنا چاہیے اس کو اپنے ساتھ کا ایک انسان سمجھ کے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے ساتھ کے لوگوں کو کرتے ہیں سو یہ جو حقوق کی جنگ ہے اس میں میرے ساتھ آنے والے تمام دوستوں کو میں ویلکم کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ کرے جو میرے کردار پہ کچڑ اچھالنے کے لیے اس وقت پیش پیش ہیں اور اگر میں ان کے بارے میں میرے پاس پرسنل بھی ون ٹو ون چیزیں بھی سامنے آئیں ہیں یہ لیکن میں میری جو سورس ہیں میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ میں پرسنل ہی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کروں گا یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے کرپشن کی نوصر بازی کی دو نمبری کی نیب میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپوز کروں گا اور ان تک بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں جلد قانونی جو کاروائی ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ